اسلام علیکم تمام طریف ہیں خدا برکت کے لئے جو تمام جانوں کو پارنے والا درود السلام محمد والے محمد پر آپ دیکھیں پیٹرل پمپ والے اور میں ہوں حامد دوستو آج ایک نیوڈیو کے ساتھ حاضر ہو ہوں اس ویڈیو میں ہم کھلے پیٹرل پمپ کا کاروبار جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے اس کے بارے میں مکمل تفصیلات جانیں گے اور یہ کس طرح کاروبار ہوتا ہے ٹوٹر انویسمنٹ کتنی آتی ہے اس کے اخراجات کتنے ہوتے ہیں اور ان میں کیا کیا کرنا پہتا ہے اور کتنی انکام ہوتی ہے اندر کیسے کتنا اور کیسے پروفٹ کماتے ہیں تو مکمل تفصیلات آپ لوگوں کو میں سمجھانا جا رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں یہ مکمل طور پر الیگلی ہے لوگ کر رہے ہیں لاکھ کم آ رہے ہیں لیکن یہ ہے مکمل طور پر الیگل یہ غیر قانون انکام ہے لوگوں نے مجھوں کی درخواست کی کہ اس پر ویڈیو بناو تو میں نے کہا پر ویڈیو بھی بنا دیتا ہوں سمجھا بھی جاتا ہوں کہ کس طرح انکام ہوتی ہے کتنا ہوتا ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس لئے میں ویڈیو بنانا ہوں لیکن یہ مکمل طور پر الیگل ہے لوگ کما بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں دکانوں میں پرچون کی دکانوں میں پیٹرول رکھا ہوئے ہے ویسے بھی رکھا ہوئے کھلا پیٹرول ہر کسی نے رکھا ہوئے لیکن چل رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بزنس کمپریٹلی اللیگل ٹھیک ہے یہ مکمل طور پر اگر کرنے اب اس کاروبار میں یہ مزہ ہے کہ بندہ ادھار پہ بھی یہ کاروبار کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس کی رکم ٹورا انویسٹمنٹ اس پہ دس ہزار آتی ہے بس ٹھیک ہے اگر آپ کا دس ہزار ہے تو منتھلی اپ لوگ چالیس ہزار کیسے کما سکتے ہیں اس کے طرح تو وہ تفصیلات آپ لوگ جانتے ہیں جانے ٹھیک ہے تو انکم کیا ہے ڈیپینڈ اون سیل جو اس کی آمدنی ہے وہ اس کی سیل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے مolitکہ جتنی زیادہ سیل ہوگی اتنی زیادہ آپ کی آمدنی ہوگی اب اگر ڈیلی میں نے جو اس سے کیجوال بنایا ہے وہ کیا ہے اپنا اگر 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 آپ کی پچاس لیٹر پر ڈے سیل ہوگی تو آپ کی انکم بنے گی پائیں سو روپے اگر آپ کی پچاس لیٹر پر ڈے سیل ہوتی ہے تو آپ پائیں سو روپے ڈے لی کماتے ہیں وہ کیسے اگر آپ کی سو لیٹر پرڈے سیل ہوتی ہے ڈیلی تو آپ ایک ہزار روپے کماتے ہیں وہ کیسے اب میجرمنٹ کی بات کے لی جائے جو کھلا پیٹرول ہوتا ہے وہ پیمانوں میں دیے جاتا ہے اب جو پیمانے ہوتا ہے لوئے والے وہ دیکھوں گا آپ نے جو جس کے بھی بناتے ہیں مختلف قسم کے بناتے ہیں ان کی پمیش میں 0.5 پوائنٹ کم ہوتے ہیں ہر پیمانے میں ٹھیک ہے اس کی کمی ہوتی ہے 0.5 پوائنٹ کے یہ بھی آپ کو لوگوں کا 0.5 کبھی منافع ہے لیکن یہ میں نے اس میں کاؤنٹ نہیں کیا ٹھیک ہے اچھا فار ایزیمپل آپ کی اب ڈیلی کی جو فار ایزیمپل جو پیٹرول کا آج کا ریٹ چل رہا ہے وہ 110 روپے چل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے کتنا پرچیز ہے یوں پرچیز آپ نے کیا سو لیٹر پرچیز ٹھیک ہو گیا پیٹرول کی جو قیمت آج کیا لیا وہ 110 روپے ہے آپ نے سو لیٹر لیا تو یہ آپ کو ملے گا گیارہ ہزار روپے کا سو لیٹر ضرب 110 پیٹرول کی قیمت یہ گیارہ ہزار ہو گیا اچھا اب لیس بھی ہوتی ہے جو بندہ زیادہ پیٹرول لیتا ہے اگر آپ کہیں کہ بھائی میں نے آگے بریجنے کے لیے لیا ہے کھلا پیٹرول میں نے بیجنے میری شو پیٹرول میں لیتا رہوں گا تو یہ آپ کو لیس کر دیتے ہیں جو ڈیڑھ روپے تو عام طور پر لیس کر لی جاتی ہے لیکن دو روپے Lonely ڈھائی روپے بھی کی جاتی ہے م Station وانہ وہ تو ڈھائی روپے تین روپے تک بھی کی جاتی ہے لیکن جو عام طور پر پیٹرول ہ آج چکی جاتی ہے وہ ایک سا ڈیر LOPE کی جاتی ہے یہ تو عام ہے تو میں نے دیر روپے لیس کی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیارہ ہزار میں سے ڈیرہ سو روپے لیس کے بنیں گے یا آپ کا نکل جائیں گے باقی ٹوٹل پیٹرول کی پرائز بن گئی دس ہزار آٹھ سو پچاس روپے اب ٹوٹل آپ کی جو انویسمنٹ ہو گئی وہ دس ہزار آٹھ سو پچاس روپے ہو گئی ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں آگے کیا ہے اب یو سیل ایٹ ہوم اور شوپ ایٹ ون ٹوئنٹی روپی پر لیٹر اب آپ اپنے گھر چاہے بیچیں اپنی دکان پر بیچیں اپنے جہاں مرضی چاہیں بیچیں آپ نے کتنے کا بیچنا ہے ایک سو بیس روپے کا بیچنا ہے ٹھیک ہے یہ بگتا ہے ہر کوئی بیچتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھئی ایک سو دس کا لیا ہوں ایک سو بیس کا کیسے بیچوں یہ بھئی ہر کوئی بیچتا ہے یہ بیچا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نہیں بیچ سکتے بھئی یہ ناموں گنا آپ لوگ بیچ سکتے ہیں یہ بگتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ٹوٹل انویسمنٹ کتنی ہوئی آپ کی دس ہزار آٹھ سو پچاس روپے اس کاروبار میں اب ٹوٹل انکم آپ کو کتنی ہو رہی ہے اگر آپ سو لیٹر ڈیلی کا بیجتے ہیں ٹھیک اوہ سوری سو لیٹر آپ کا بگہ ہے آپ کی انویسمنٹ سو لیٹر پہ ہوئی تھی دس ہزار آٹھ سو پچاس لیکن وہ اگر ایک سو بیس روپے کے حساب سے آپ لوگ بیجتے ہیں تو آپ کو بارہ ہزار روپے کا سیل ہوگا جو آپ کا پروفٹ ہوگا وہ ایک ہزار ایک سو پچاس روپے ملکہ گیارہ سو پچاس روپے آپ کا ایک ڈے کا پروفٹ ہوگا اگر آپ نے ڈیلی ایک سو لیٹر سیل کی تو یہ آپ کا پروفٹ ڈیلی کا بنتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل انویسمنٹ ہوئی دس ہزار آٹھ سو پچاس بارہ ہزار آپ کی سیل ہوئی بھی یہ باقی آپ کا پروفٹ بچ گیا ہے ہم نیچ چاہتے ہیں یہ اگر آپ کو ڈیلی بچی ہیں گیارہ سو پچاس روپے اگر اس کو منتلی حساب لگا جائے کہ منتلی کتنے بنتے ہیں گیارہ سو پچاس در ابتیس کریں گے تو یہ بنتے ہیں چونتیس ہزار پائنسو روپے اگر آپ لوگ اپنی قریانی کی سٹور پر پیٹرول بیجتے ہیں تو منتلی نیٹ انکم جواب پر وہ چونتیس ہزار پائنسو روپے کم آ سکتے ہیں صرف پیٹرول سے باقی انکم کو آپ فیلال چھوڑ دیں جو قریانی کی سٹور سے آپ کم آ رہے ہیں زیرے شریعہ پوائنٹ پانچ تھا وہ میں نے بھی نکال دی ہے وہ بھی آپ کی جو بچت ہوتی ہے وہ بھی پیٹرول اضافی نگلتا ہے کیونکہ ہر پیمانے میں زیرے شریعہ پانچ کم ہی ہوتا ہے تو اس کے بھی یہ بچت ہوتی ہے زیرے شریعہ پوائنٹ ذرا اب آپ سو کر لیں تو اس کی کتنی بنیں گی وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہوگا یہ تھا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے یہ کا کار تھا کہ آپ لوگ کھلے پیٹرول سے منتلی کتنا کما سکتے ہیں سبسکرائب کر دیں چینل کو لازمی اور بیرل آئیکن کو لازمی دبا دیں میں ہوں ہاں میں اندرزہ ٹھیک ہو گیا مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو دوستان کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے تو مزید ایسی ویڈیو دینے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اشترا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ